اسلام علیکم میوزک ورسہ گروپ میں میری طرف سے سب کو اسلام علیکم یا آئیلی مدد جتنے میرے بزرگ ہیں جتنے میرے بھائی ہیں میرے سینئر جتنے بھی ہیں بات کرنے جا رہا ہوں یہ کہ آج ہمارے پاکستان کے بہت مایناز فنکار قوال میرے تایہ جی استاد اختر شریف روپ والے ان کو ہم سے بچھڑے ہوئے آج ایک سال بیٹھ گیا پتہ نہیں چلا ایک سال گزر گیا لیکن ان کی یادیں ان کا کام ان کا فن ہمارے دلوں میں ہمارے ساتھ ساتھ ہے ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ساتھ ہیں ان کے لئے میں خاص ایک شیر کہہ رہا ہوں کہ یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر یوں زندگی گزار رہا ہوں تیرے بغیر جیسے کوئی گناہ کیے جا رہا ہوں میں ایسے لوگ بہت کم بلکہ پیدا ہی نہیں ہوتے اپنے فن کے ساتھ منسلک اپنے فن سے پیار کرنے والے اور اصل جو کام ہے قوالی کا وہ کرنے والے لوگ الحمدللہ اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ ہم ان سے ہیں ہم ان کے ماننے والے ہیں ان کا بتایا ہوا کام کر رہے ہیں ان کے نقشے قدم پر چال رہے ہیں اور دعا ہے رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمارے بھائی بڑے بھائی استاد سرمت خان کو سیتہ اندرسیتہ فرمائے اور اللہ دلہ ہمارے جوڑ کو ہمیشہ سلامت رکھیں شکریہ اسلام علیکم جی تمام گروپ کے ممبران کو اسلام میں حمد احسان رجلنو شاہی قوال بات کرنا چاہ رہا ہوں اپنے استاد جی کے مطلب چونکہ ان کو آج ترجوٹ پیش کیا جا رہا ہے خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے استاد اختر شریف خان عروب والے بہت سوچا مگر میں میرا اتنا قد نہیں میری اتنی اوقات نہیں کہ میں استاد اختر شریف کے مطالب کچھ بھی ان کے فن پہ بات کروں یا ان کی شخصیت پہ بات کروں صرف اتنی بات ہے مو چھوٹا اور بات بڑی استاد اختر شریف جیسی ہستیاں صدیوں بعد دنیا پہ آتی ہیں اور صدیوں بعد یاد رکھی جاتی ہیں اور یہ صرف بات ہی نہیں میں کر رہا کیونکہ الحمدللہ میں استاد جی کا باقیدہ شاگرد ان کے ساتھ بہت سارا وقت گزارا میں نے ان کی شفقت ان کی محبت اور ان کے فن سے بڑا مستفیز ہوا فیض یاب ہوا تو میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اختاد اختر شریف صاحب کے قدموں میں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی اور انہوں نے اپنا دست شفقت میرے ساتھ میں رکھا اتنے ہی کہوں گا کہ تیرے جانے سے یہ احساس ہوا ہے مجھ کو ہر چیز کے ہوتے ہوئے ہر شیع کی کمی ہے اسلام اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں استاد اختر شریف صاحب کے بارے میں کیا بیان کر سکتا ہوں آج کی دن ہم سے وہ ہستی بچھڑ گئی جو صدیوں بعد بھی نہیں ملے گی میں دس بارہ سال آپ کی شہردی میں رہا ہوں اور انہوں نے جب بھی جو بھی گفتگو فرمائی وہ پیار بھرے انفاس ہم دردانہ گفتگو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی بھی کسی سے کوئی رنجش ہی نہیں رکھی اگر کوئی بات کر بھی دیتا تو اس کو بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے سمجھاتے کہ ایسا نہیں کرنے کیا وہ اتنے استاد ہونے کے ناتے جتنے اچھے انسان تھے وہ بہت ہی کم ملتے ہیں اور ہم وہ شاگردوں سے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر پیار کرتے تھے ہم نے ان کو خلیک پایا اچھا بہتر انسان پایا اور اچھی گفتگو کی اور اچھا کلام سنا اچھی کمپوزیشنیں سنیں تو میرے خیال میں کبھی ان کی زبان پہ یہ لفظ نہیں آیا تھا کہ یہ میں نے کر دیا ہے اتنے موت کے دن انسان تھے اتنے حلیم انسان تھے کہ جو بھی بات ہو جاتی کہتے کہ میرے غریب نواز نے کرم کیا ہے میرا اس میں کچھ نہیں ہے جو کہ اساتذہ کرام میں بہت کم ملتا ہے وہ سب اپنی بڑھائی چرائی کرتے ہیں تو لیکن یہ استاد جی ایک ایسے تھے انہوں نے جو بھی کام کیا اپنے پیرو مرشد خاجہ پر قتلی شاہ صاحب حضور نوشہ گنج بخش کے نام کر دیا کہ ان کی مہربانی سے ہوا ہے بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رتح ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا